اسلام علیکم ایفیوان کیسے آپ سب جارہ بج رہے ہیں اور مجھے بہت نینداری ہے میری آنکھیں لال ہو رہی ہیں لیکن یہ بات کرنی بہت ضروری ہے میں سارا دن سوچتی رہی کہ ابھی کرتی ہوں بات بناتی ہوں ویڈیو لیکن وقت نہیں ملا آیت کے کل لاسٹ اگزیم ہے تو ایوز جس بیزی ویدھر اس کی تیاری کے ساتھ تو بس ابھی ڈینر سے واپس آئی ایک تو سوچا ویڈیو بنا لوں پھر سو جاؤں گی اور پھر کل پھر ایک نیا دن اچھا جی تو بات بڑی عجیب سی ہے عجیب سی تو نہیں ہے آپ سب نے سنی ہوگے بہت سارے لوگ ہم شور اس چیز کا ویکٹم بھی ہوں گے میں خود بھی ویکٹم رہی ہوں بٹ نوٹ ڈیریکٹلی ڈیریکٹلی اس طرح سے کہ میری بیٹی کے اوپر بات ہوئی تھی کہ اس کا رنگ ساملا ہے جب وہ پیدا ہوئی تھی تو ظاہر ہے بھائی ماں یا باپ میں سے کسی ایک پہ رنگ جائے گا یا فیملی میں ہی جائے گا تو ظاہر اور کس پہ جائے گا فیملی میں ہی ہوگا نا یا مدر سائیڈ سے یا فادر سائیڈ سے لیکن ہم ابھی تک انھی فضول چیزوں کے اندر اتنی بوری طرح سے جھکڑے ہوئے کہ ہم کب نکلیں گے ان چیزوں سے ابھی بچہ پیدا ہو تو فوراں ہی اس کے پر شروع ہو جاتے ہیں کرٹیسائز کرنا بھائی خدا کا واستہ ہے چھوٹا بچہ ابھی پیدا ہوئا ہے چھوڑ دو نو کرٹیسائز بچے کو شروع کر دیں گے اسی وقت تو جی بات کچھ ہی ہوئے ہیں کہ کل میری ایک دوست سے بہت عرصے کے بعد بات ہوئی اور بڑی اچھی وہ بچی ہے اور چھوٹی ہے مجھ سے عمر میں تھوڑی شی اس ان اسسسٹنٹ کمیشنر تو اس کے بے بی کو کیا ابھی ہارڈلی ایک مہینہ ہوا ہوگا ابھی بچہ اس ہارڈلی ایک مہینہ ہوا ہوگا چھلے کا جیسے وقت چل رہا ہوتا ہے تو یہ ایک پوسٹ پارٹنم فیس چل رہا ہے اس کا اور یہ اتنا کرٹیکل ہوتا ہے اور ہم اتنا اس چیز کو نگلیکٹ کرتے ہیں ہمیں اس کی امپورٹنس کا ہی نہیں پتا کہ بھائی یہاں تو مطلب وہی گھٹیا سی سوچ کے بھائی تم نے بچے پیدا کیا ہم نے بھی کیے تھے تو آپ نے کیے تھے اگر آپ کے ساتھ آپ کے بڑوں نے یا آپ کے سسرال نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا that doesn't mean کہ آپ بھی آگے سے وہی چیزیں continue رکھیں تو تھوڑا سبق سیکھ لیں تھوڑی اکل استعمال کر لیں اگر آپ کو کسی چیز سے تکلیف ہوئی تھی تو I think انسانیہ تو یہی کہتی ہے کہ آپ سوچیں کہ اگر میں ساتھ ایسا ہوا تھا مجھے اس چیز نے hurt کیا ہے تو میں نے وہ آگے نہیں کرنا لیکن یہاں ایسا نہیں ہے یہاں آپ نے دس گناہ زیادہ کرنا ہے خیر یہ تو میں ایک ویسے جنرل بات کر رہی ہوں سین یہ ہے کہ بی بی ہوئی اور جتنا بھی critical phase ہوتا ہے اور postpartum phase کے اندر بہت high chances ہوتے ہیں آپ کے دپریشن میں جانے کے اور اس میں جتنی زیادہ مارک کو ضرورت ہوتی ہے کہ آپ اس کو support دیں اس کو help دیں بکرز ایک تو نین پوری نہیں ہوتی آپ کا کھانا پینا صحیح سے نہیں ہوتا پھر آپ اپنے آپ کو جو آپ کی physical condition آپ وہ دیکھتے ہیں کہ میں اس طرح کی پتلی نہیں رہی آپ کو idea بھی نہیں ہے کہ یہ کتنا زیادہ trauma ہے ایک عورت کے لیے کہ وہ اپنی body کو اپنی جو وہ shape ہے جب وہ lose کرتی ہے like i am saying this openly تو یہ ایک بہت بڑا trauma ہے اس کے بعد آپ واپس وہ shape میں نہیں آسکتے تو یہ قربانی ہے جو تب ہی ماں کے قدموں کے نیجے جھنت ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو lose کر کے آپ بچے کو پیدا کرتی ہیں اور بہت ساری اپنی چیزوں کو وہ قربان کرتی ہیں تو اس کا تو آپ price پہ نہیں کر سکتے the point is کہ جب آپ بچہ دیکھنے جاتے ہیں تو please be sensible تھوڑا سا آپ سوچ سمجھ کے بات کریں کہ آپ بچہ دیکھنے جا رہے ہیں خوش ہوں اس کو دعائیں دیں اس کی صحت کیلئے دعا کریں اور جو بھی ہے گفٹ لے کر جاتے ہیں very good thing لیکن وہاں جا کے آپ criticize شروع کر دیں فضول کے مشورے دینا شروع کر دیں especially وہ mothers جو first time mothers ہیں ان کو بہت ساری چیزوں کا نہیں پتا ہوتا تو sometimes اگر ان کی اکل بھی کہہ رہی ہوتی ہے کہ نہیں یہ جو مشورہ دے رہی ان doesn't make sense to me پر چلو میں try کر لیتی ہوں کہ ان کا experience ہے no don't try the فضول مشورہ کوئی ضرورت نہیں آپ کو یہ گھٹیا مشورے danger میں ڈالنے کی کیونکہ آپ کو جو آپ کی اکل کہہ رہی ہے سمجھنے سننے اور کسی کے بھی فالتوں ہر کوئی آگے موہ چک کے آگے مشورے دے دیتا ہے آپ یہ کریں آپ وہ کریں بچے کی بچے کی eyebrows اتنی پتلی ہیں آنکھیں دیکھو کتنی چھوٹی آنکھیں بڑی کرو اس کی بڑے بچوں والے آنکھوں والے بچے بہت پیارے لگتے ہیں عجیب گندے گندے سے کیمیکل والے آپ سر میں ڈال کے تو آپ ان کو eye infection کر دیں مطلب کیا مشورے دے رہے ہوتے ہیں اس کا رنگ بہت ساملہ ہے اس کو یہ والا لیپ لگاؤ oh the child is too hairy اس کو پر یہ چیز لگاؤ پھر اس کو رگڑ مطلب سمجھ نہیں آتی کبھی بچہ پیدا ہوئے سانس تو لینے دیں اس کو دنیا میں دیکھنے تو دیں کچھ سمجھنے تو دیں ماں کو سمجھ ماں کو بھی اتنا آپ guilty feel کر آ رہے ہوتے ہیں یہ mentality بہت بری ہے یہ بہت damaging ہے یہ بہت خطرناک چیز ہے اس میں ماں کس طرح سے وہ depression میں جا سکتی ہے idea بھی نہیں ہے لوگوں کو اتنا neglect کرتے ہیں وہ اس face کو مطلب چند لگائے بندہ مو پہ کوئی ایسے بات کرے میرا تو بس نہیں چلتا کہ کوئی ایسا فالتو مشورہ دے تو میں تو اس کو سنا دیتی ہوں کہ بھی اپنے کام سے کام رکھو کسی نے مجھے کہا کہ جب آیت کی باری تھی کہ اس کا رنگ بڑا ساملہ ہے میں نے کہا تو اپنے باپ پہ گیا اس کا رنگ and I love her complexion I wish میرا ایسا ہوتا because my complexion is fair میں نے کبھی بچپن میں یہ والی چیز face نہیں کی میں نے ایسی کوئی bullying face نہیں کی تو اس لیے شاید میں اس کو تب relate نہیں کر پائے لیکن جب میری بیٹی پہ بات آئی تو مجھے feel مجھے اچھا نہیں لگا تو میں نے اس کو موتوڑ جواب دیا کہ اس طرح سے اگر آپ کو نہیں پسند تو ٹھیک ہے but I love her complexion I wish میرا ایسا ہوتا تو کہنے کا مقصد یہ کہ وہ جو لڑکی ہے وہ assistant commissioner ہے اور اس کو یہ ساری چیزیں سننے کو مل رہی ہے وہ اتنا گھبر آ گئی and مجھے اچھا لگا کہ اس نے مجھے اس قابل سمجھا کہ وہ مجھے فون کرے اور مجھ سے بات کرے اور مجھے پوچھے کہ آپ نے کیا کیسے ڈیل کیا تھا آپ نے کیا کیا تھا مجھے پلیز آپ بتائیں تو میں نے تو سب سے پہلے اس ہوگا کہ بی بی تم سن رہی ہے اپنے آپ جو تم مجھے کہہ رہی ہو مطلب تمہیں آ کے لوگ یہ باتیں کہ رہے ہیں تمہیں کسی کی نہیں سننی چاہیے بالکل بھی کسی کی نہیں سنو کہ تمہیں فیملی میں یہ بات کر رہے ہیں تمہیں سسرال میں تو ان کو بولو کہ جو بھی چیز ہے وہ اللہ نے دیا آپ بھی اللہ سے پوچھ لیں میں بھی پوچھ لوں گی جواب آپ کو ملتا ہے مجھے بتا دیجئے گا مجھے جواب ملے گا میں آپ کو بتا دوں گی تو سم ٹائمز آپ ڈائریکٹ جواب نہیں دے سکتے مطلب you know what I mean جو بھی آپ کے سسرال میں لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں but the thing is کہ کسی کو اجازت مت دیں اور اپنے اوپر آپ یہ رکھیں بکواس سننے کی ضرورت نہیں اور یہ سب ان فرس ٹائم ممز کو especially I would say کہ کسی کی نہیں سنیں جو آپ کی عقل آپ کو بتا رہی ہے کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے یا نہیں ہے تو اپنے آپ پر trust کریں کسی کی نہیں سنیں لوگوں کا کام ہے بکواس کرنا فضول باتیں کرنا آپ زندگی میں کسی کو خوش نہیں کر سکتے آپ کچھ بھی کر لیں کبھی خوش نہیں کر سکتے اگر بچی کے باڈی پہ بہت سارے بال ہیں تو کیا ہو گیا بال باد میں ہوتا جائیں گے جب بڑی ہوگی اب تو اتنے سارے ٹریٹمنٹس آگئے ہیں بہت کچھ آگئے ہیں اس کا علاج ہے رنگ ساملا ہے تو بھئی رنگ اس کی جنیٹکس میں سے ہے اور ساملا ہے گورا رنگ کیا ہوتا ہے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کس قسم کے سٹانڈرڈز ہیں اس دن I think یہ جو پھر اس لڑکے نے ایک انٹرویو دیا تھا جو ذرا گورا سا ہے اور اس کا آئیز سوری سی کلرڈ ہے کیا نام ہے اس کا حاکان جس نے کہا تھا جس کو سارے لوگ کہتے یہ کہ آپ نے آپ کو پریز کر رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہا تھا کیونکہ سٹانڈرڈز سٹکیے میں کہ گورا رنگ ہے اور آنکھ ہے ایسی کلرڈ ہیں تو بھئی وہ صحیح کہہ رہے ہیں میں تو تب بھی اسے اگری کی تھی اس بات سے تو ہمارے بڑے بکواس سے جو سٹانڈرڈز ہیں یہ بلکل صحیح نہیں ہم بلکل نہیں سمجھتے خود آپ کالے آپ کا بچہ کالا ہوگا آپ کیا ہوگا آپ کو لڑکی گوری چاہیے اور پھر انہی لڑکیوں کو بعد میں پھر بچہ جو ہوتا ہے پھر اس کے بعد آپ ان کو باتیں سنا رہے ہوتے ہیں تو ایمیجن وہ جو اسیسٹنٹ کمیشنر کے اوپر گھر سے کتنا پریشر ہے جس لڑکی کے آگے پیچھے سارے ہوتے ہیں جو آفیس میں جس کا سارا روب ہے جو سارے اتنے بڑے بڑے ڈیسیزنز لیتی ہیں وہ بچاری گھر میں کیا فیس کر رہے ہیں تو ان عورتوں کو میں سوچتی ہوں جو بچاری جن کی کوئی سے ہی نہیں ہیں گھر میں کوئی ان کی امپورٹنسی نہیں ہے وہ بلکل مشین کی طرح کام کر رہی ہیں اور بس کیے جا رہی ہیں بچے سنبھال رہی ہیں گھر کو دیکھ رہی ہیں پھر بھی ان کو تھوڑی سی بھی اپریسیشن نہیں ملتی ان کو اپنے لیے بھی کوئی چیز لینی ہوتی ہے تو ان کو ہاتھ پھیلانے پڑتے ہیں مانگنا پڑتے ہیں مطلب یہ کیوں ہیں اور یہ کس وجہ سے یہ ہماری سوسائیٹی ایسی ہے ہم اپنی بچیوں کو ایک اس طرح سے بس چلاتے ہیں بھیڑ کی طرح آگے چلاتے ہیں پیدا کرتے ہیں مہ کا بھی پڑے لکھ ہے م становید کی پوفیسر بھی چھوٹی آپ جاتے ہیں اور اس طرح کی بات ہے تو پلیز مطلب ایک کانزے سنیں دوسرے سے نکال دیں اور اس کے بعد ان لوگوں کو بھی اپنی زندگی سے نکال دیں جو ایسی بکواس کرنے آتے ہیں نکال دیں کوئی فرق نہیں پڑتا چار دن نراز ہوں گے باتیں کریں گے باتیں وہ پھر بھی کریں گے کوئی خوش نہیں ہوتا آپ جتنا مرضی کچھ بھی کر لو کوئی خوش نہیں ہوتا ٹھیک ہے کوئی آپ سے خوش نہیں ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو وہ دفعہ ہو جو بھائی نہیں چاہیے مجھے تم فوکس کریں خود پہ یہ سب ان کو میں بات کریں اپنی ہیلتھ پہ فوکس کریں مطلب ہی ہو جائیں مین ہو جائیں اپنے لیے اپنے بچے کے لیے اس کی ہیلتھ کو دیکھیں کسی کی باتیں سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکل بھی نہیں جس کے آپ کو ذرا سے بھی ڈاؤٹ فیل ہو اپنے گٹس کو ٹرسٹ کریں کچھ بھی فیل ہو اپنے آپ کو ٹرسٹ کریں تبھی اللہ نے آپ کو اولاد سے نوازہ ہے اللہ کو پتا ہے کہ آپ ہینڈل کر سکتے ہیں اب بلکل کر سکتے ہیں میرے ساتھ بھی یہی تھا پہ میں نے کسی کی نہیں سنی میں نے تو لیٹرلی ابھی بھی مطلب دوسرا بھی اتنے گیپ کے بعد جب فرمان ہوا تو اس کو بھی میں سب خود ہی اس کا کرتی ہوں اور آئی فیل لائکہ آئی نیدھ نہیں ہیل بکس دس اس در ٹائم یہی ٹائم میں نے بچوں کو دینا ہے اس کے بعد آیت is almost 12 and a half and she has almost her own life اور یہ بھی نکل جائے گا شروع کہ ہی چند سال ہوتے ہیں جو آپ نے بہت اپنا bond strong رکھنا ہوتا ہے بچوں کے ساتھ اور ان کو دیکھنا ہوتا ہے اور وہی ٹائم بچے یاد رکھتے ہیں ساری زندگی اس کا impact رہتا ہے تو اس ٹائم پہ کسی کے بھی فضول مشورے مان کے اپنے بچوں کے پر apply مت کریں بالکل بھی ٹھیک ہے بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے اور یہ جو traumatize کرنے آ جاتے ہیں نا لوگ بچہ دیکھنے کے بہانے اور جو traumatize کرتے ہیں especially i feel کوئی میں پاس invisible چپل ہوتی ہیں ان کے موں پہ مارتی اور ان کو feel ہوتا کہ یہاں سے تو چپل بڑھتی ہے بتا نہیں کہاں سے بڑھتی ہے اب اس گھر میں نہیں آنا دوبارہ ایسا کچھ ہونا چاہیے تھا تو all you first time moms اپنا خیال رکھیں اپنے بچے کا خیال رکھیں کسی فالتو بات پہ کوئی فوکس کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے yeah that's it love you all good night